اسلام علیکم ایوریون میں ہوں اسی آلی اور میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں آج کی زبردستی ویڈیو میں آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں اچار گوشت کے مسالے کی ریسپی آج کی اچار گوشت کے مسالے کی ریسپی جو ہے وہ ایک سے ڈیٹھ کلو گوشت کے لیے ہے چاہے تو بیف اچار گوشت بنائے چاہے تو مٹن اچار گوشت بنائے چاہے تو چکن اچار گوشت بنائے اور آپ نے ایک سے ڈیٹھ کلو گوشت ہی لینا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہوم میڈ اچار گوشت کا مسالہ ریڈی کرنے کے لیے ہمیں کون سی چیزیں چاہیے ہیں اچار گوشت کا ہوم میڈ مسالہ ریڈی کرنے کے لیے ہمیں تیرہ قسم کے سپائسیز لینے ہیں یہاں پر میں نے بھی تیرہ قسم کے سپائسیز لینے ہیں اور کس کونٹیٹی میں لینے ہیں یہ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اور یہاں پر سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے سانف اور یہاں پر میں نے سونف کا لے لیا ایک بڑا چمچ کلونجی لی ہے ہاف ٹی سپون اور کلونجی کے بعد میتھی دانا لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میتھی دانا میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اس کے بعد جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے زیرہ اور زیرہ یہاں پر لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون اور اس زیرے کے بعد جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے سوخہ سابدھنیا اور یہ لے لیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون بھر کے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی کونٹیٹی اور یہاں پر چیلی فلیکس لیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون اور چیلی فلیکس کے بعد جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے ریڈ چیلی پاودر وہ لیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون اور اس کے بعد نمک لیا ہے 1 ٹیبل سپون آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی نمک کو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں حلدی چاہیے ہاف ٹی سپون کالا نمک چاہیے ہاف ٹی سپون اس کے بعد ہمیں چاہیے چاٹ مسالہ اور چاٹ مسالہ لیا ہے میں نے 1 ٹیبل سپون ٹیسٹ اس سے ذرا اچھا آ جائے گا اور اس کے بعد ہمیں چاہیے جی گرم مسالہ گرم مسالہ بھی میں نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون آپ حسب ضرورت بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے سٹریک ایسٹ یعنی کہ ٹرائٹری اور یہ چاہیے ہمیں ہاف ٹی سپون جی تو ویورز یہ ہو گئے آج کے ہمارے اچار گوشت کے مسالے کے سپائسیز جی ہاں تو اب ان میں سے کچھ مسالوں کو منک کرنا کیا ہے دھنیا لے لیں گے اور اس کے علاوہ زیرہ اور زیرے کے علاوہ سانف لے لیں گے اور انہیں موٹا موٹا کوٹ لیں گے چاہے تو آپ گرائنڈر میں کوٹ لیں اور چاہے تو آپ ہاتھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے اور ایسے آپ میری تمام ویڈیوز جلدہ جلد دیکھ سکو جی تو ویڈیوز جو تینوں مسالے ثابت آپ کو میں نے بتائے ہیں کرش کرنے کے لیے یعنی کہ موٹا موٹا کوٹنے کے لیے ہم نے ان کا ایک ایک چمچ لے لینا ہے ایک چمچ دھنیے کا ایک چمچ سانف کا اور ایک چمچ ہی زیرے کا لینا ہے چاہے تو آپ اس کو گرائنڈر میں کر لیں چاہے تو آپ اس کو ہاتھ سے کر لیں ہاتھ سے کر لیں بہت جلدی ہو جائے گا جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہ تینوں مسالے پس چکے ہیں پسے نہیں ہیں بلکہ ان کو میں نے موٹا موٹا رکھا ہے دیکھ سکتے ہیں اور باقی سپائسیز میں ہم ان کو مکس کر لیں گے آپ نے یہاں پر دیکھ لیا ہے کہ میں نے دھنیا سونف اور زیرہ تھوڑے تھوڑے ثابت بھی رکھے ہیں اور تھوڑے تھوڑے کو میں نے پیس لیا ہے یعنی موٹا موٹا ٹرش کر لیا ہے یا موٹا موٹا کوٹ لیا ہے آپ جو بھی کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم تمام سپائسیز کو اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہمارے اچار گوشت کا مسالہ یہاں پر بلکل ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آج کی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اچار گوشت کے مسالے کی اس کو گھر میں بنائیے کھائیے اور انچوائے کیجئے اچار گوشت کو اور اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں ٹیک کیئر اور اللہ حافظ